اسلام علیکم ناظرین پینیوز ہیڈ لینز میں آپ کا خیر مقدم میں ہوں آپ کا میزبان بشی ناز آئے ڈالتے ہیں خبروں کی تفصیلات سے پہلے ایک نظر دنبر کی کچھ اہم سرکھیوں پر حکومت اور کسانوں کی درمیان مذاکرات میں پیش رفتن ہونے پر سپریم کورٹ کا تشویش تینوں قوانین پر پابندی کا امکان رامن کے نزدیک بہت بڑا حصہ ڈہ گیا قومی شہرہ پھر سے ٹرافک کی نقل و حرکت کے لیے بند سڑکوں کے کنار پر برف نہ ہٹانے کی وجہ سے سری نگر میں جگہ جگہ ٹرافک جام عام لوگوں کے ساتھ مریض کو سخت مشکلات فورسز اہلکاروں کی حلاقت میں 29 اشارہ گیرہ فیصد اور عام شہروں کی حلاقت میں 14 اشارہ 28 فیصد کمی گزشتے سال عسکری واقعات میں نمائیہ کمی وزارت داکھلا چودہ ماہ کی بچے کی علاج میں مبینہ طبیع گفلت کی تحقات کے لیے کمیٹی تشکیل ایڈشنل ڈسٹرک ماجسٹریٹ کی کاروائی پی ڈی پی یوز ونگ صدر وحیدو رحمہ مپارہ دوبارہ گریفتار 18 جنوری تک رہیں گے ریمان میں قومی تحقاتی آجنسی باری بار باری دہی و دور دراز علاقوں میں سخت مشکلات سرینگر اور کسوجات میں اپنی مدد آپ برف ہٹانے کا کام جاری کشمیر وادی میں حرکت کلب بند ہو جانے سے ہونے والی اموات کا سلسلہ جاری سگریٹ نوشی سب سے بڑی وجوہات ماہرین کی رائے اب ان اور دیگر خبروں کی تفصیل ناظرین سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت اور کسانوں کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مرکزی حکومت سے دریافت کیا ہے کہ تینوں قوانین پر پابندی کیم نہیں لگائی جائے چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ کسان تنظیموں اور حکومت کے درمیان مذاکرات کے آٹھ دور ہو چکے ہیں لیکن کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے جبکہ اگلی میٹنگ پندرہ جنوری کو تائے ہے ایک طویل بحث کے بعد ایٹارنی جنرل نے بینج سے جلد بازی میں کوئی حکم پاس نہ کرنے کی درخواست کی لیکن چیف جسٹس نے اس پر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے ایٹارنی جنرل پر برس پڑے اور ان سے کہا کہ آپ ہمیں سبر سے متعلق کوئی لیکچر نہ دیں ہمیں جلد بازی میں کیونہ روک لگانی چاہے چیف جسٹس نے سماعت مکمل کرتے ہوئے کہا کہ وہ آج یا کل اس معاملے میں اپنا حکم جاری کریں گے گزشتہ شام کیلہ موڑ رامبن کے نزدیک بہت بڑا حصہ ڈہ جانے کی وجہ سے جمہور سرینگر شہرہ پر نکلوہر کا دوبارہ بند کر دی گئی ہے حکم نے بتا کہ وعدی کی طرف سے جانے والی مال بردار گاڑیاں چل رہی تھی تاہم شام ساڑھی چھے بجے کے قریب کیلہ موڑ کے پار کی دیوار ڈہ گئی اور سڑک کا بہت بڑا حصہ نیچے آ گیا اور جس کے نتیجے میں سرینگر جمہور شہرہ کی مرمت کے پیش نظر کل گیرہ جنوری کے روز شہرہ پر کسی بھی گاڑی کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی شہرہ بند ہونے کے وجہ سے گاڑیوں کی بڑی تیداد کیلہ موڑ سے ڈگڈول تک درماندہ ہو گئی ہیں اور قریب چار کلومیٹر تک گاڑیوں کی لمبی کتار لگ گئی ہے سڑکوں کے کناروں پر برف کی موجودگی سے پیر کو شہر کے مختلف علاقوں بالخصوص کرنگر اور صدر ہسپتال کے گرد نوا میں بدترین ٹرافک جام دیکھنے کو ملا جس دوران عام لوگوں کے ساتھ ساتھ مریضوں کو زبردست مشکلات پیش آئیں سرینگر اور مضافت شہروں پر گیر معمولی ٹرافک جامعے کے سلسلے نے جہاں ایک جانب عوام کو مسئیبت کا شکار بنایا ہے وہی حالیہ برباری کے بعد سڑکوں کے کناروں پر موجودہ برف ساپ نہ کرنے سے شہر کے مختلف علاقوں میں بدترین ٹرافک جامنگ اب ایک معمول بن گیا ہے سوار کی صبح سے ہی شہر کے مختلف علاقوں کے ساتھ ساتھ بٹمالوں سے کرنگر اور جہاں کی چوک سے صدر ہسپتال تک ٹرافک جام کا سلسلہ شروع ہو گیا جس میں وقت گزرنے کے ساتھ ہی اضافہ ہوا اور شہرہ پر آنن فانن سینگلو گاڑیا درماندہ ہو گئی وزاریت داخلہ نے گزشت سال جمہور کشمیر میں اسکری واقعات میں نمائی کمی واقع ہونے کا اطراف کرتے ہوئے کہا کہ سال دوہزار انیس کی مقابلے میں فورسز اہلکاروں کی ہلاکت میں بھی انتیس اشارہ گیرہ فیصد کمی واقع ہوئی ہے وہی عام شہروں کی ہلاکت میں چودہ اشارہ اٹھائیس فیصد کمی واقع ہوئی ہے اس دورہ وزاریت داخلہ نے بتایا کہ جمہور کشمیر میں اٹھالیس مرکزی قوانین اور ایک سو ستسٹی ریاستی قوانین کو نافذ کیا گیا جبکہ لیڈاک یوٹی میں ایک سو چوالیس مرکزی قوانین اور ایک سو اٹھالیس ریاستی قوانین لاغو کیے گئے ہیں وزاریت داخلہ نے کہا کہ وزیر اعظم ڈیولپنٹ پیکیج کے طاعت جمہور میں ریاہش پذیر پاکستان زیلی انتظام کشمیر کے تقریباً تین لاکھ چوراسی ہزار چھتیس بیگر کمبو کو ساڑھے پانچ لاکھ روپے فکرگر مالی امداد فرہم کی گئی ہے سرینگر کے ایک نیجے ہسپتال میں چودہ ماہ کی بچی کے علاج میں مبینہ طبیعہ گفلت کی تحقیت کے لیے زلہ انتظامی نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے سرینگر کے علاقے آلی قدل کی رہنے والی زکریہ کے لواکین کمرواری کے اے ایس جی آئے ہسپتال میں ڈاکٹروں کی طرف سے طبیعہ ادمی توجہی کا الزام آئید کیا تھا اور کہا تھا کہ انیتیسی کے زیادہ مقدار سے ان کی چودہ سالہ بیٹی کے دماغ کو نقصان پہنچا ہے تفصیلات کی مطابق ایڈیشنل ڈسٹک مجسٹریٹ سرینگر نے چیف میڈیکل آفسر سرینگر کی سربراہی میں تین رکنی کمیٹی تشکیل دینے کا حکم جاری کیا ہے جبکہ ایس ایم ایچ ایس ہسپتال اینٹی شعبے کا ڈاکٹر اس کا ممبر ہوگا وہی کمیٹی کو پاندرہ دین کی مدد کے اندر اندر اپنی ریپورٹ ڈسٹک مجسٹریٹ سرینگر کے دفتر میں پیش کرنے کو کہا گیا ہے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی یوث ونگ کے صدر وحید رحمہ پرہ جسے این اے اے کی عدالت نے تین روز قبل زمانت پر رہا کیا تھا کو کل پیر کے روز جمعہ کشمیر پولیس نے دوبارہ گرفتار کر لیا پولیس نے پرہ کو سیاستدانوں اور جنگجوں کے مابین مبینہ رابطے کے کیس میں گرفتار کیا ہے پولیس نے وحید رحمہ پرہ کو جمعہ کے ایک عدالت کے سامنے پیش کر کے اس کی ریمانٹ 18 جنوری تک حاصل کی یاد رہے کہ وحید پرہ کو قومی تحقیتی اجنس نے گزشت برس 25 نومبر کو حضب المجالی کے ساتھ رابطے کے الزام میں گرفتار کیا تھا حکومت نے اتوار کے روز باری برباری کو قدرتی آفات سباوی قرار دے کر اس بات کی گنجائش پیدا کر دی کہ اب برباری سے ہونے والے نقصنات کی برپائی اور متاثرین کو ایکس گریشیا فرہم کرنے کے لیے ریلیف ایس ڈی آر ایف کے قواعد و زواعد میں تبدیلی لائے تام حال برباری سے انتظام کی کمزوری یہاں ہو گئی جبکہ متعلقہ محکموں اور اداروں کے پاس درکار مقدار میں برب ہٹانے کی مشینری اور افرائد قوت موجود تھا ادر زلشپین کے دور افتادہ علاقوں میں لوگوں نے گرگر چندہ جمع کر کے سڑکوں سے برب ہٹانے کے لیے اپنی مدد آپ کی تحت برب ہٹانے کا کام انجام دیا باری برباری سے متاثرہ دیاحت کے لوگوں نے بتایا کہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو گروں میں موجود علیل بیمار اور درد و زر میں مبتلا خواتین کی زندگیوں کو خطر لاحق ہوتا ان علاقوں کے لوگوں نے الزام لگائے کہ نہ تو کسی نے سڑکوں سے برب ہٹائی اور نہ ابھی تک بجلی سپلے کو بحال کیا گیا انہوں نے حکام کے دعوان کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ سڑک رابطے بند پڑے رہنے سے ہمارے گاؤں دیاحت میں ایشائی زوریہ کی شدید قلط پیدا ہوئی ہے اور ہم کسی محکمے کا انتظار کرنے کے بجائے اپنی مدد آپ کے تحت سڑکوں سے خود برب ہٹانے کے لیے بند بس کرنے پر مجبور ہوئے ہیں کشمیر وادی میں حرکت قلب بند ہو جانے سے ہونے والی انواد کا سلسلہ جاری ہے شمالی زلہ بانڈی پورا میں ایک پرویٹ اسکول ٹیچر کی موت واقع ہونے کے بعد حالیہ دو ہفت میں دل کا دورہ پڑ جانے سے سات افراد لکمیں اجل بن گئے جن میں ایک فورسز اہلکار بھی شامل ہے اس دوران امراج قلب کے ماہر ڈاکٹر نے کہا کہ موسم سرما بالخصوص سردی کی شدت بڑھ جانے کے بعد کشمیر وادی میں حرکت قلب بند ہونے کے واقعات میں چالیس فیصد اضافہ ہوتا ہے طبی مہرین کا ماننا ہے کہ وادی میں حرکت قلب بند ہونے کی کئی وجوہات اور محرکات ہیں جن میں ہائی بلڈ پرشر، شگر، جنگ فورڈ کا استعمال، ورزش نہ کرنا اور سگریٹ نوشنی بھی شامل ہے جبکہ ذہنی تناو یا دباو کی وجہ سے بھی دل کا دورہ پڑ سکتا ہے ناظرین اس کے ساتھ خبروں کا یہ شمار اقتام کو پہنچا آگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی خوش رہو، آباد رہو، کورونا سے محفوظ رہو پینیوز کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریے گا لیجئے اپنے میزمان بشناز کو اجازت، خدا حافظ